ایک تو یہ کہ جو traditional classroom ہے اس کو کیونکہ وہ ہم سب اس میں سے گزرے ہیں اس لئے شاید اس کا نقشہ ہماری آنکھوں پہ اس طرح سے واضح نہیں ہے کیونکہ وہ accept ہم نے اتنے internalize accept کر لیا کہ اس کے کیا کیا pieces ہیں تو اس سے اب باہر نہیں نکل سکتے اس سے باہر نہیں نکل سکتے اپنے تو کیا کیا اس کے pieces ہیں وہ pieces کیا کر رہے ہیں ان کی pieces کی shortcomings کیا ہیں تو مثلا یہ چیز کہ ایک standard classroom میں individual کی learning speed کو cater نہیں کیا جا سکتا یہ مشکل ہوتا ہے وہ کرنا نہ صرف یہ کہ ان کی speed پہ individual students کو نہیں پڑھا سکتے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کونسا student کونسی speed پہ جا رہا ہے کیونکہ feedback فرق فرق time پہ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت موٹی سی چیز تھی یہ ہوتی نہیں ہے فیٹر یہ ہوتی نہیں ہے تو یہ ایک بہت موٹی سی چیز تھی کہ design کیوں design کیا تھا standard classroom کیا وہ historical وجہیں تھیں جس کی وجہ سے classical classroom design کیا گیا اور اب کیا ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے تو ہم مثلا اس کے بارے میں ہم نے کافی time spend کیا کہ دیکھیں یہ جو ہمارا traditional classroom ہے یہ بہت سے ہمارے طلبان ہیں جن تک پہنچ نہیں سکتا تو وہ جو workshopوں میں کام کر رہے ہیں جن کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم invest کریں classroom کہیں بنانا کہیں کچھے کے علاقے میں classroom بن نہیں سکتے وہاں پہ لیکن وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہیں تو ایک تو وہ ہوا کہ اس کی inbuilt limitations کیا ہیں traditional classroom کی پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم traditional classroom کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس کیا کوئی جو نئی technology ہے وہ کیا کیا نئے راستے دکھاتی ہے کہ traditional classroom کے نہ ہونے کے باوجود ہم teaching وہاں پہ کر دیں تو ہمارے پاس ایک یہ idea ہے کہ technology جو ہے وہ instant feedback ہمیں دے سکتی ہے technology جو ہے وہ different learning rates کو students کو cater کر سکتی ہے technology جو ہے وہ ایک tablet اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کہیں پہ بھی ایک virtual classroom بنا سکتے ہیں جہاں پہ اگر teacher جو ہے وہ weak ہے یا non-existent بھی ہے تو تب بھی کچھ حد تیچنگ ہو سکتی ہے تو یہ ایک پورا اور اگر وہ ٹھیک تھا کہ تو مزید teaching ہو سکتی ہے تو ایک تو یہ پورا سلسلہ ہو گیا پھر ایک اور طرح سے ہم نے دیکھا جب ہم یہ traditional classroom کو جب ہم analyze کر رہے تھے جب اس کے pieces rearrange کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا بھئی اس میں جب یہ کام کرتا ہے تو اس میں کیا کیا variables ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو impact کرتی ہیں ان کو identify کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم traditional classroom بھی بنانے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر ہمیں یہ pieces بتا ہوں تو ہم بہتر traditional classroom اپنی teaching کو زیادہ effective کر سکیں میں اس کے بارے میں سوچا تھا یہ اسی طرح ہے کہ subject کے بارے کو کیا آپ نے پڑھانا ہے وہ subject آنا وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو chess کے پتا ہو کہ کون سے piece کی کیا move ہوتی ہے لیکن یہ پتا ہونا کہ 6-8 pieces ہوتی ہیں chess میں ان کی الگ الگ moves ہوتی ہیں اس سے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ game کس طرح کھیلتے ہیں تو اب مجھے پتا ہے کہ piece کس طرح کھلتے ہیں لیکن game کی strategy chess کی الگ ہوتی ہے تو میں خیال میں teaching کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ teaching اور subject کی وہی relationship ہوتی ہے جو chess move اور chess strategy کی ہوتی ہے تو ہم یہ سوچنے کوشش کر رہے ہیں آپ کے traditional classroom میں کیا وہ techniques ہیں جو زیادہ effective بنا سکتی ہیں تو اس میں ہم نے بات کی اس قسم کی چیز کی کہ social presence ہو کہ students آپس میں اور teacher اور students مل کے ایک community of learning بنائیں کہ جو انسانوں کے آپس میں جو emotions ہوتے ہیں جو excitement ہوتی ہے جو competition ہوتا ہے جو comradeship ہوتی ہے یہ سارے emotional social pieces جو ہیں یہ learning میں کس طرح plug ہو سکتے ہیں کہ students مل کے آپس میں بات کر رہے ہوں وہ ایک plan بنا رہے ہوں کہ اچھا یہ problem solving ہے problem ہم نے solve کرنا ہے تو اس طرح اس طرح ہم coordinate کر دیتے ہیں اور اس کا یہ social presence کا اس کا importance اس کی یہ ہے کہ teaching ہم کسی مقصد کے لیے کر رہے تھے ہیں ہم students کو ایک job market کے لیے community میں جانے کے لیے prepare کر رہے ہیں وہاں پہ جب knowledge استعمال ہوتی ہے تو اس کے اندر social presence جو ہوتی ہے اور بہت central ہوتی ہے پورا management کا discipline اس کا مقصد ہی ہے کہ وہ social presence کو organize کر سکے یا تاکہ وہ productivity deliver کرے تو ہم social presence کی ہم نے بات کی ہم نے cognitive presence کی بات کی کہ بہت ضروری ہے یہ آج کل کے classroom میں کہ students کو یہ نہ سوچا جائے کہ وہ ایک blank slate ہے جس میں teacher نے آکے کچھ لکھنا ہے یا وہ ایک tape recorder ہیں تو آگے سے teacher lecture بول رہا ہے انہوں نے lecture record کر دیا اس کے بعد انہوں نے exam کے وقت وہ lecture reproduce کرنا ہے ہم نے اس بات کی نشان دیکھی کہ learning is about mental operations آپ logic ہو آپ کی deduction ہو آپ کی problem solving ہو آپ کی hypothesis generation ہو hypothesis testing ہو یہ جتنا rich cognitive atmosphere classroom میں create ہوگا اتنا ہی effective وہ classroom ہوگا تو ہم نے یہ موٹی موٹی باتیں کی کچھ کہ classroom اور learning کیسے effective ہو سکتی ہے اور یہ limited نہیں یہ traditional classroom میں بھی ہم اگر اس کے بارے میں سوچیں تو ہماری teaching اور learning جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر جب technology کا element لائیں تو دو تین اور راہیں کھلتی ہیں ہمارے لئے ایک تو یہ کہ technology کے ثروع ہم ان سب چیزوں کو enhance کر سکتے ہیں ہم technology کے ثروع یہ identify کر سکتے ہیں کہ کب cognitive presence ہے کب cognitive presence نہیں ہے ہم technology کے ثروع social presence کو enhance کر سکتے ہیں ہم cognitive ہم technology کے ثروع teaching presence کو enhance کر سکتے ہیں کہ teacher کا جو role ہے as a source of problem setting as a source of problem solving وہ enhance ہو جائے اور اس کے علاوہ traditional classroom میں تو technology کے استعمال سے یہ وہ traditional classroom کو زیادہ effective کیا جا سکتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح technology کے استعمال سے جو teacher کا role تھا اور جو textbook کا role تھا اور جو students کا role تھا وہ اب redistribute ہو گئے ہیں تو اب ایسی text books ہم e-text books ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک ہی textbook کے اندر teaching بھی ہو رہی ہو assessment بھی ہو رہی ہو social presence بھی آ رہی ہو cognitive presence بھی آ رہی ہو teaching presence بھی آ رہی ہو تو technology جو ہے وہ traditional roles تھے کہ teacher نے کیا کرنا ہے students نے کیا کرنا ہے classroom نے کیا کرنا ہے library نے کیا کرنا ہے یہ سارے roles جو ہیں وہ mix up ہو رہے ہیں اور اس سے بہت ساری possibilities potentials opportunities کھلتی ہیں اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے دس بیل سال کے بعد ہم جب classroom میں جائیں گے یا classroom کے بارے میں سوچیں گے تو وہ classroom نہیں ہوگا جس میں ہم آج کل ہوتے ہیں to change تو وہ ہوا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم do we want to be leaders in this change do we want to be innovators in this change do we want to be in the front of the world in leading this change تو یہ technology اور classroom کی باتیں ہوئیں اس کے علاوہ ایک مستقبل کا نقشہ بھی ہم نے اس میں کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ learning کا اگلے پانچ دس سال میں purpose کیا ہوگا جو industry ہے جو دنیا ہے وہ اپنے workers سے اپنے students سے کیا مانگ رہی ہوگی جو کہ ہمیں آج deliver کرنا ضروری اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں ہیں ہم نے innovation کی central role of innovation کہ students میں نہ صرف یہ صلاحیت ہو کہ وہ ایک کوئی topic کا ان کو پتا ہو بلکہ وہ creatively اس topic کو استعمال کرسکیں اگر آپ mathematics ہیں تو آپ نہ صرف یہ کہ کتاب میں دیئے وے problem solve کرسکیں بلکہ آپ دنیا میں mathematical principles identify کر کے ان کو problem خود set کریں question خود set کریں اور اس کا answer خود نکالیں تو یہ جو innovative element جو ہے teaching کا جو ہماری traditional teaching میں weak ہے ہماری traditional teaching میں اور traditional classroom میں میں کافی emphasis ہے کہ یہ بس چیز ہے آپ نے یہ چھاپا مار اس کے اندر اس کو change نہیں کرنا اس کو آگے نہیں بڑھانا اس کو analyze نہیں کرنا problem solving نہیں کرنی problem hypothesis generation نہیں کرنی ہم نے یہ آگے کا جب نقشہ کھینچا تو ہمیں لگا کہ یہ کچھ elements ہماری traditional classroom میں weak ہیں جو کہ ہم ہمیں strengthen کرنے پڑیں گے اور اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ technology کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو pedagogy ہم ہم جو ہمارے classroom goals ہیں ان کو ہم کس طرح تبدیل کر دیں کہ ہمارے goal یہ نہ ہو کہ اس سوال کا جواب آنا چاہیے بلکہ ہمارا goal یہ ہو کہ یہ اگر اس چیز کے بارے میں دیکھیں تو اس میں پانچ چھے اچھے سوال ہوتے کیا ہیں خود identify کریں بجائے کہ جواب دیں ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سلائیڈ کے تین goal دائرے ہیں جس کتاب میں ملے رہا ہوں جس میں ایک دائرے میں technology لکھا ہے ایک pedagogy لکھا ہے اور technology اور pedagogy کے دو دائرے ہیں یہ intersect کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ technology اور pedagogy میں کچھ technology میں اس طرح سے fit ہوتی اس کے بعد ایک تیسرا دائرہ بھی ہے جس میں change knowledge لکھا ہے اور وہ ان دونوں دائروں کو intersect کر رہے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ technology the right pedagogy which is providing us an atmosphere جہاں پہ knowledge کو change کیا جا سکے جہاں پہ knowledge کو construct کیا جا سکے آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اگر وہ example کی طرف جائیں جو ہم نے اس course میں بتایا تھا کہ ایک طرح کی e-text book electronic textbook وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے جو بہت سی آپ کو مل جاتی ہیں ان line basically ایک printed text book تھی اس کو انہیں computer file میں pdf file بنا دی اور کہیں کہیں انہیں animation ڈال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ ایک technology اور pedagogy overlap نہیں کی ہے technically تو وہ transfer ہو گئے لیکن actually overlapping نہیں ہوئی پھر ہم نے ایک example یہاں پہ اس course میں بتایا تھا جو کہ کومل pedagogy کی approach یہ تھی کہ پوری story story کے through ہم numbers اور year equations کے through نہیں جائیں اور اس کے اندر technological element یہ تھی immediate feedback تھی اور وہ feedback جو تھے وہ آپ کو teaching کی branches میں رہ جاتی تھی اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ یہ نہ پڑھیں آپ پہلے وہ پڑھیں تو وہ آپ کی assessment بھی ہو رہی تھی اور assessment سے آپ grouping بھی کر رہے تھے تو یہ ایک pedagogy اور technology کا genuine overlap تھا کہ جہاں دونوں کو ضرورت ہے وہ pedagogy جو آپ چاہ رہے ہیں وہ اس technology کے بغیر ہو نہیں سکتی اور یہ technology آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ کسی چیز کے لئے بھی استعمال کر سکتے لیکن اس pedagogy کے ساتھ آپ اس وقت لنک کر یں کو مل کی کمانی کے بارے میں بھی سوچے اگر ہم تو ایک طرح سے ہم نے اس کے بارے میں change knowledge deliberately نہیں ڈالی تھی آ تو گئی تھی اس کے اندر کیونکہ ہمارا فوکس یہ تھا پورا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ mathematics کو conceptually سمجھیں اس کو apply کرنا اس کو جب انہیں graph دکھائیں تو وہ اس کو اپنے story کے ساتھ لنک کر سکیں story دکھائیں تو وہ graph کے ساتھ لنک کر سکیں دونوں چیزوں کو equation کے ساتھ لنک کر سکیں تو یہ creative change knowledge aspect ہم نے pedagogy کے طرح ڈالا تھا تو وہ ایک example ہوتی کہ ان تین چیزوں کا مطلب کیا ہے change knowledge بھی فرض کریں اگر ہم کومل کی کہانی میں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ کے خیال میں ہمیں بنیادی طور پر کیا تبدیلی کرنی پڑتی change knowledge میں دو تین چیزے آتی ایک ability to apply to the real world آتی اور ability to change جاتی ان میں سے ایک کی مثال لے لیں ability to apply to the real world اگر ہم اس کے اندر ability to apply بہت سے طریقوں سے کرتے ہیں لوگ ایک طریقہ جو ہوتا ہے by metaphor or simile تو آپ اس کو extend کرتے ہیں جو آپ کو پہلے سے آتا ہے اگر ہم ایک اور story لیتے جس اس کے اندر mathematically equation wise تو وہی چیزیں بن رہی ہیں جو کومل کی کہانی میں ہے لیکن اس کی شکل بہت مختلف ہے مثلا ہم لے لیتے ایک مثال کے طور پر ایک bank account ہے اور اس میں deposit ہوا ہے اور اس میں interest ہو رہا ہے یا اس کے اندر steady decrease ہو رہی ہے تو اس کی equation وہی ہے جو کومل کی ہے distance or time والی اور students سے یہ کہتے کہ اچھا یہ concept آپ نے کومل کی کہانی میں identify کیا تھا اس نئی کہانی میں اس کا equivalent concept دھونے تو وہ پھر ایک element ہوتا of applying learning transforming knowledge